السلام علیکم ویورز کیا حالیں آپ لوگ کے آئی ہوپ بلکل خیریت سے ہوں گے آج ہم کیمہ بنانے جا رہے ہیں وہ بھی وائٹ لوپیا کے ساتھ بہت یمی بنتا ہے مزے کا بنتا ہے یہ کچھ انگریڈینٹس ہیں جو آپ نوٹ کر لیں یہ ہمارے پاس کیمہ ہے بیف کا کیمہ ہے اور یہ انگریڈینٹس ہیں لال مرچ پیسا ہوا دھنیا سفید زیرہ سابت لال مرچ ادرک لیسن کا پیسٹ نمک ہری مرچ دو سے تین عدد لے لیجے گا اور یہ ہم آئیل کو گرم کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں پیاس ایٹ کر دیں گے اور لائٹ براؤن ہونے پیر ہلکلکہ سے اس کو فرائی کریں گے فرائی کے بعد پھر ہم اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے اور پھر اس کو بھی اچھے سے فرائی کر لیں گے یہ ہمارے پاس پیاس فرائی ہو چکی ہے اب اس کے بعد ہم اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ فرائی کریں گے یہ ہم نے اس میں ادرک لسن ایڈ کر دیا اور پھر اس کو اچھے سے بھنائی کریں گے تاکہ ادرک لسن کی اس میں اچھے سے خوشبو آ جائے اور یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے وائٹ لو بھی ہے تو ویسے بھی سہید کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے اور پھر ہم اس میں یہ ٹیماتر ایڈ کر دیں گے ٹیماتر کو ہم اچھے سے اس میں فرائی کریں گے ہلکہ ہلکہ سا اس کو تاکہ یہ ٹیماتر بلکل نرم ہو جائیں کیونکہ اگر یہ ایسی رہتے ہیں سابت ہوئے پھر بعد میں اچھے سے اس میں فرائی نہیں ہوتے اس کو ہلکہ سا جیسے یہ نرم پڑ جائیں آپ اس کو ایک منٹ کے لیے زیادہ زیادہ ایک منٹ کے لیے ڈھککن رکھ کے ڈھک بھی سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں یہ کیمہ ایٹ کریں گے یہ ہمارے پاس بیف کا کیمہ ہے جو کہ ہم نے آدھا کلو سے تھوڑا سا کم ہے لیکن آپ آدھا کلو لے سکتے ہیں کیونکہ آدھا کلو ہی میں نے آپ کو اس میں ایٹ کروایا ہے اب یہ کیمہ کو ہم ہلکہ سا فرائی کر لیں گے ہلکہ ہلکہ سا اس کو بھونیں گے تاکہ اس میں ٹیماتر نرم ہو جائیں اور یہ انگریڈینٹس ہیں جو ہمارے پاس ہم یہ بھی اس میں ایٹ کر دیں گے ہم نے اس میں ایٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں اس کو اچھے طریقے سے بھون لیا اور جب یہ کیمہ میں اس کا ٹیسٹ آ جائے گا ہلکہ ہلکہ سا ہم اس کو فرائی کریں گے بھونیں گے اور ٹیماتر بھی اس میں ہم نرم کر لیں گے اچھے طریقے سے اس کو تاکہ ہمارا مسالے کا کچھاپن دور ہو جائے اس کو ہم نے اچھے سے فرائی کر لیا اور اس کے بعد ہم اس کو تقریباً تین سے چار منٹ ڈھگ کر رکھ دیں گے پھر اس کے بعد ہم پھر اس کو ہلکہ ہلکہ سا چمچ ہلا کر دیکھیں گے اب یہ دیکھیں تمام مسالے اس میں جذب ہو چکے ہیں اور ہم ہلکہ سا ہم اس میں لو بی آئٹ کر دیں گے کیمے کو پہلے اچھے طریقے سے فرائی کیجئے گا تاکہ جو کیمے کی ہیک ہے وہ ختم ہو جائے جو ہم نے انگرینڈیئرز ہلتی وغیرہ ڈالی ہے اس سے اس کی جو ہلکی سی محقات کی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے پھر ہم اس کو لو بی آئٹ ڈال کے ڈھککن ڈھگ دیں گے یہ بھی ہم تقریباً دس منٹ تک اس کو ڈھککا رکھیں گے تاکہ لو بیا اس میں اچھے سے ہلکہ ہلکہ سا پک جائے اور یہ دیکھیں جو مسالے اس میں ایڈ ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جائیں دیکھیں ہلکہ سا ہم نے اس کو پکایا ہے آپ پھر اس میں ایک کپ پانی ایڈ کر دیں گے اس کے بعد یہ ہم پھر اس کو چمچ ہلا کے تھوڑی دیر اور پھر اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے ڈھککے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح اندر تک اس کے مسالے چلے جائیں اور یہ اچھے سے پک جائیں پھر ہم الگ سے اوئل میں ایک چھوٹی پیاس لیں گے اس میں ثابت لال مرچ ڈال لیں گے زیرہ ایڈ کریں گے اور کچھ ہری مرچیں ایڈ کریں گے دو سے تین لے لی جیگا آپ لو اور یہ ہمارے پاس اچھے سے بلکل تیار ہو گیا ہے اوئل بھی دیکھیں اس کا تھوڑا سا اوپر آ گیا ہے اور ہلکیل کسی اس میں گریوی بھی ہے بلکل ہم نے ڈرائی نہیں کیا کیونکہ لوبیہ کے ساتھ ہم اس کو ڈرائی نہیں کر سکتے خالی کیمہ تو وہ پھر بھی اچھا لگتا ہے اب ہم نے اس میں تڑکہ اوپر سے بھگار کر دیا اور یہ دیکھیں خود مزیدار یمی سا لوبیہ کیمہ تیار ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اس میں بہت مزید کی خوشبو آ رہی ہے اور بہت یمی سا مزیدار یہ کیمہ تیار ہے لوبیہ کیمہ آپ جب بھی بنائیں گے بہت مزید ہے ہماری ویڈیو کو پلیس لائک کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا تاکہ ہم آنے والی ہر ویڈیو آپ دیکھ سکیں اللہ حافظ